السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک ٹو دی چینل عثمان بخاری وی لاغز میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہ ہے حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ مکرد شریف کے ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ دیوبند سے پڑے یہاں پہ آئے یہاں پہ انہوں نے محنت کی اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی تو پھر انہوں نے یہاں پہ مدرسہ بنایا اور یہاں پہ اشاعت و درس و تدریس کرتے رہے کرتے رہے نیچے پراجگان کا جو مدرسہ تھا وہاں پہ ہمیں یہ انفرمیشن ملی کہ یہاں پہ یہی چند ایک آدھ لوگ تھے کہ جو مایگریٹ کر کے آئے اور ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلام کو زیادہ جہنہ فروغ ملا اور اس کے بعد انہی کی محنت کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں میں کافی ایک اثر پائے جاتا ہے وہاں پہ مدرسے بھی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد جو ہے نا اس مدرسے میں بھی تھی یہاں پہ بھی ماشاءاللہ پیچھے بیگراؤن میں شاید آپ کو تھوڑی سی آواز آ بھی رہی ہو یہاں پہ بھی قرآن کی حفاظ اور ناظرہ وغیرہ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک اور چیز ہے حضرت مولانا محمد علی مکڑی شاہ ان کا ایک مکتب بھی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو دکھائیں تو دیکھئے یہ سیٹ اپ بھی دیکھئے اور باقی انفارمیشن بھی یہ سامنے مولانا محمد علی صاحب ان کی زیادت ہے اور یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے یہ الشاہ مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ یہ مزار ہیں ان کے مولانا محمد علی صاحب ملیں مل یہ ان کی ساری پشت کے ان کے رشتہ دار سارے یہاں یہیں پہ دفن ہیں یہ ان کی جنازگاہ بھی سائٹ پہ یہ سائٹ پہ جنازگاہ بھی دیکھ لیں یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ ان کی پشتیں چل رہی ہیں اور یہ یہاں پہ سسٹم ان کا چل رہا ہے یہ پرانے سیٹ اپ دیکھیں یہاں پہ محمد فضلدین چشتی زنور سلمان محمد علی شدہ مہر تابع محمد علی یہاں پہ تعلی لگا ہوا ہے دربار کے اندر عورتوں کا جانا منع ہے بلکل صحیح بات دکھی ہوئی ہے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ ہے یہاں کا کتب خانہ یہ حضرت مولانا محمد علی مکھڑی رحمت اللہ علی انہوں نے یہاں پہ ان کا یہ مکتب ہے یہ لائبریری ہے پرانی لائبریری ہے لائبریری بند رہتی ہے یہ تعلی لگا ہوا ہے یہاں پہ اندر جو ہیں بہت ہی نادر کتابیں ہوتی ہیں تو اصل میں بات ہی ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کے پاس یہاں کئی تعلی کی چابی ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں اگر وہ مل گیا وہ مل گیا یہاں پہ تو ہم آپ کو کتب خانہ بھی جو ہے نا اندر سے دکھائیں گے فرمیشن اس کتب خانہ کے بارے میں یہ ملی ہے کہ یہاں پہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو پی ایج ڈی کے لیے کوئی خاص ان کا ٹاپک ہوتا ہے تھیولوجی یا اس ریلیٹڈ تو وہ ڈھونڈتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی ایسی کتاب یہی سے مل جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں پہلے تو یہاں سے لوگ لے کے بھی چلے جاتے تھے لیکن ابھی اس پہ پابندی بھی ہے اور لوگ ابھی یہاں یہی آکے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ یہ خزانہ جو ہے جو یہاں کا ہے یہ پیسے دیکھیں بیک گراؤنڈ میں خطب خانہ حضرت مولانا محمد علی مکھڑ شریف تو امید کرتے ہیں کہ ساجد صاحب یہاں پہ ہیں وہ اگر ہوں تو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے اور وہ شاید ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں مولانا صاحب نے جیسے ہمیں بتایا کہ وہ ساجد صاحب یہاں پہ ہم ملیں گے ہمیں انفارمیشن دیں گے وہ کتب خانہ جو ہم نے ان سے ہی کھلوانا تھا وہ انفورجنٹلی وہ ہے نہیں وہ کئی کسی کام سے گئے ہو ہیں یہ ان کا یہاں پہ لنگر کے سسٹم ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں بہت ہی ماشاءاللہ زوردست سسٹم چلتا ہے یہاں پہ ان کے مرید وخیر آتے ہیں اور سارا سسٹم چلاتے ہیں خانکہ شریف لکھا ہوئے اندر راستہ مسجد و خانکہ کی طرف اندر جاتا ہے یہ آپ کو نزدیک سے دیکھاتا ہوں وہ جو سامنے لکھا ہوئے راستہ مسجد و خانکہ نوری بادشاہ والی گدی والی گدی جو ہیں ان کے پیر عباس صاحب یہ ان کا قبرستان ہے السلام علیکم یہ پرانی قبر ہیں ساری یہ گرانی یہ گرانی